کسی سے لڑے ہوئے سلا کر لینا کسی سے ناراض اور راضی ہو جانا لڑائی جوگڑوں میں کچھ نہیں رکھا ہے کسی سے ناراض اور شب قدر میں چار آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی چار آدمیوں کی کوئی ایسی کمی ہے تو توبہ کر لو ایک شراب پینے والا ایک ماں باپ کا نافروان اور ایک رشتہ داروں سے توڑ کرنے والا اور ایک دل میں کسی کے لیے نفرت پالنے والا یہ چار آدمی نہیں بخشے جاتے باقی سارے بخشے جاتے ہیں تو کوئی شراب پینے والا ہے توبہ کر لے ماں باپ کا نافرمان ہے ان کے پاؤں پکڑ لے اور رشتہ داروں سے لڑا ہوئے سلا کر لے نفرتوں کو ختم کرو آپس کی لڑائیوں کو ختم کرو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ڈالو ایک دوسرے کو درگزر کرنے کی عادت ڈالو دیبت چھوڑ دو نفرت چھوڑ دو حسد چھوڑ دو بغض چھوڑ دو اپنے آپ کو دیکھنا شروع کرو اور ان کو نہ دیکھو اور ان کو نہ دیکھو اور ان کو نہ دیکھو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اپنی کمیاں دیکھو وہ کیا کرتا ہے اس سے اندھے بن جاؤ بہرے بن جاؤ کسی کی برائی نہ سنو کسی برائی نہ کرو تمہارے گھر جنت بن جائیں گے تمہارے گھر جنت بن جائیں گے تمہارے گھر جنت بن جائیں گے ہمارے گھروں میں تواہی بربادی ہے نفرت ماں باپ میں آپس میں نفرت میاں بیوی میں نفرت سگے بھائیوں میں نفرت کبھی مذہب کے نام پر کبھی رشتوں کے ناتوں کے نام پر کبھی تجارت کاروبار کے نام پر بھائیو محبتوں کو رواج دو محبتوں کو رواج دو محبتوں کو پھیلانے والے بنو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ کیا ہے صحابہ نے کہا یہ نماز ہے آپ نے کہا نہیں نماز نہیں ہے نماز اچھی چیز ہے سب سے مضبوط عمل نہیں ہے صحابہ نے عرض کی جہاد ہے اپنے کا جہاد بھی اچھی چیز ہے سب سے مضبوط نہیں صحابہ نے عرض کیا روزہ اپنے کا روزہ بھی اچھی چیز ہے پر سب سے مضبوط عمل نہیں صحابہ نے عرض کیا حج آپ نے فرمایا حج بھی بہت بڑا عمل ہے پر سب سے مضبوط عمل نہیں ایعرالاسلام اوثق اب سنو الفاظ سنو اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ قالوا الصلاة قالوا حسننتن وماہی بہا قالوا الجہاد قالوا حسنن وماہو بہی قالوا الصیام قالوا الحج قالوا حسنن وماہو بہی قالوا اللہ رسولہ اعلم ہاں ہاں نماز نہیں جہاد نہیں روزہ نہیں حج نہیں اچھا تو کیا ہے پھر کیا ہے تاب نے کہا انعو ثقور الاسلام الحب للہ والبغض للہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپ اس میں اللہ کے لئے محبت کرنا ہے اللہ کے لئے محبت کرنا ہے اللہ کے لئے محبت کرنا ہے اور اللہ کے لئے بغض رکھنا ہے اللہ کے لئے بغض کا کیا مطلب ہے پرے سے نفرت نہ ہو پرائی سے نفرت ہو ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے بغض للہ کی مثال شاید چودہ صدی میں ایسی مثال ہوں گی تاریخ نے جنہیں محفوظ کیا ان میں اتنی بڑی مثال میری نظروں سے آج تک نہیں گزری البغض للہ خیبر کی جنگ یہودی اور حضرت علی کا ٹکراؤ حضرت علی نے یہودی کو گرایا فتل کرنے کے لئے تلوار اٹھائی یہودی نے موں پہ تھوک دیا پاپ پیشے اٹھ گئے اٹھ گئے کہاں دوبارہ آؤ کہیں یہ کیا ہے ہرے میں نے تو موں پہ تھوک دیا غصے میں چلو جلدی ختم کرے مجھے تم مجھے کیوں چھوڑ کے پیشے اٹھ گئے سنو تیرا میرا ذاتی کوئی جگڑا نہیں میں تمہیں اللہ کے لئے قتل کر رہا تھا میں اللہ کے لئے تمہارے ساتھ لڑ رہا تھا جب تم نے میرے موں پہ تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا ذاتی غصہ اب کہیں یہ تلوار میرے غصے کی وجہ سے نہ چل جاتی اس لئے میں پیچھے ہٹ گیا آؤ دوبارہ لڑیں گے انہوں نے کہا مجھے کلمہ پڑھا میں نہیں لڑتا آپس کی نفرتوں کو مٹھاؤ آپس کی نفرتوں کو مٹھاؤ آپس کی نفرتوں کو مٹھاؤ